معروف سٹیج ڈانسر شیزہ بٹ پر قاتل آنہ حملہ ہوا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے خاون مٹھو بٹ نے مجھ پر قاتل آنہ حملہ کیا مجھے ٹوچر کرتے ہیں میری کمائی کھاتے ہیں اور مجھے ہر جگہ پر جہاں بھی میں ڈراما کرتی ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں میں ان سے تنگ آگئی ہوں طلاق نہیں دیرے نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہ رہے تھے ان سے جانتے ہیں کیا یہ سارے معاملات واقعی سچ ہیں مٹھو بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو فیرنگ کا واقعہ ہوا ہے انہوں نے خود ایک ایزے پلان کر کے انہوں نے اپنا طریقہ کار بنایا پورا طریقہ کر کے انہوں نے اپنے آپ پر فیرنگ کی پھر اس کے بعد انہوں نے ایشو اٹھایا واپس دیکھیں نا جی میں نے ان کو نشہ دیا تھا آج سے تقریباً یارہ سال پہلے نشہ دیا ہے بارہ سال پہلے اب سے پندرہ دن پہلے ان کا نشہ ہوتا رہا ہے وہ نشہ میں تھی دیکھیں جی میں نے کیا قتل کرنا ہے میں نے قتل کرنا ہوتا تو آج سے اس کو تقریباً دس سال پہلے کر دیتا ہر چیز پیسہ ہے آپ ان کو کتے کے نیچے لٹا دیں صرف ان کو پیسے سے مفاد ہے ان کا رب پیسہ دین پیسہ قرآن پیسہ ہر چیز ان کا صرف پیسہ ہے پیسے کی خطر یہ ہر چیز کر سکتی ہے بندہ مروا سکتی ہیں جو ان سے کام لینا چاہے آپ کروا سکتی ہیں اسلام علیکم مہور احان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناظرین سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں سے ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس میں معروف سٹیج ڈانسر شیزہ بٹ پر قاتل آنہ حملہ ہوا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے خواند مٹھو بٹ نے مجھ پر قاتل آنہ حملہ کیا مجھے ٹوچر کرتے ہیں میری کمائی کھاتے ہیں اور مجھے ہر جگہ پر جہاں بھی دراما کرتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں میں ان سے تنگ آگئی ہوں طلاق نہیں دے رہے نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہ رہے تھے ان سے جانتے ہیں کیا یہ سارے معاملات واقعی سچ ہیں مٹھو بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی و علیکم اسلام بٹ صاحب کیسے ہیں آپ بس اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک بٹ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ان کا کہنا ہے کہ مٹھو بٹ نے مجھ پر قاتل آنہ حملہ کر دیا کیا بدماش ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے کتنے بڑے بدماش ہیں تو قاتل آنہ حملہ ان پہ میں نے کیا ہے یا انہوں نے خود ڈرامے بازی کیا ہے یا آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ میری یہ کمائی کھاتے ہیں جہاں پہ بھی میں ڈراما کرتے ہیں یہ میری پیمٹ لیتے ہیں خود کیا یہ بات سچ ہے دیکھیں نا جی وہ انٹرویو میں سب کو یہی بوری ہیں کہ چار لاکھ رپے میں پیمٹ لیتی ہوں پہلے ان سے یہ پوچھا جائے سوال کہ چار لاکھ رپے آپ لیتی کہاں سے ہیں چار لاکھ رپے آپ لیتی کہاں سے ہیں ان کی پیمٹ آج سے دس سال پہلے فیصلہ باد میں پچاس ہزار پیہ سولہ دن کا لیتی تھی تو میں نے اپنے ڈرامے لگا لگا کے ان کی پیمٹ فیصلہ باد میں دو سے ڈائی لاکھ رپے تک کر دی تھی یعنی کہ انہیں اسٹیبلش کرنے میں شیزا بٹ صاحبہ کو آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ پورے پڑوسروں کو پورے پنجاب کے پڑوسروں کو پتہ ہے چیز کا کہ میں نے اس کے پیچھے کتنا اسٹیگل کی ہے میں نے اپنی کتنے ہی پیسے برباد کی ہیں یہ سارے پڑوسروں کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو میں اپنے موہ سے کچھ نہیں بولنا چاہتا آپ جا کے بار ٹھٹروں سے پڑوسروں سے بھی آپ معلومات کر لیں تو آپ کو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مجھے بتائیے گا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ نکاح کی بغیر رہ رہے ہیں اور جو نکاح کیا تھا وہ جالی نکاح تھا مجھے اس وقت انہوں نے نشہ پلا دیا تھا کیا آپ نے نشہ دیا تھا انہیں آپ دیکھیں نا جی میں نے ان کو نشہ دیا تھا آج سے تقریباً یارہ سال پہلے نشہ دیا بارہ سال پہلے اب سے پندرہ دن پہلے ان کا نشہ اتر ہے بارہ سال تک وہ نشہ میں تھی ایسا کون سا نشہ دے دیا کہ بارہ سال وہ نشہ کی حالت میں ہی رہی ہیں تو بس وہ ایسا ہی نشہ تھا جو ان کا نشہ اتر گیا ہے جب کوئی نیا عاشق ٹکر جاتا ہے تو بس وہ پھر نشہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں نشہ تھوڑا تگڑا ہے اب اس نشہ ان سے کوئی دعائی ایسی لیں کہ جو نشہ ان کا اب ہمارے پر سوار ہو جائے کل کو ان کے گھر خالی کر دیں ان کے گھر برباد کر دیں تو پھر جب دیکھیں گے اینڈ ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے بھی ان کو نشہ دے دیں گے مجھے بتائیے گا کہ بھابی عبدالس سے بھی ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ دونوں نکاح کے بغیر رہ رہے تھے کوئی دو تین سال بعد آپ نے نکاح کیا کہ یہ بات سچ ہے بلکل جی سچ ہے پہلے تین سال تک اس طرح ہی رہے ہیں اس کے بعد جا کے ہمارا نکاح ہوا ہے تو نکاح میں بابی تھی ہمارے انکل یہ قادر صاحب تھے ایک بشیر لڑکا تھا وہ تھا تو جا کے انہوں نے بابی نے بھی تو انکل صاحب نے بھی یہی بولا کہ یار آپ جو ہے کہ نجائز رہ رہے ہو تو رہنا بھی کٹھے ہیں آپ لوگ نے تو لہذا کہ اس کو جائز کر کے رہ لو تو اس بات پہ ہمارا شرع نکاح ہوا تھا تو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی کوئی میں نے اس کو زبردستی تو نہیں رکھا اپنے پات لیکن اپنے انٹرویوز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے طلاق دے دیں میری جان چھوڑ دیں میں ان سے جان چھڑوانا جاتی مجھے چھوڑ نہیں رہے جب وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہی مجھے طلاق دے دیں ایک طرف وہ مانتی ہے میں نے نکاح نہیں کیا ایک طرف وہ بولتی ہے میرے کوئی نشا دیا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط تو کریں کہ میں نے اس کو نشا دیا ہو circumstances نکاح انہوں نے کیا ہے نہیں ہے جب نکاح نہیں کیا تو میرے سے طلاق کچھ اس کی مانگنا چاہ رہی ہیں میں تو آج سے سولہ ستارہ دن پہلے ایک صدام کر کے آگئے ہوں اس کو ہاتھ جوڑ کے آگئے ہوں ان کے بعد یہ جو فیرنگ کا واقعہ ہوا ہے انہوں نے خود ایک ایزے پلان کر کے انہوں نے اپنا طریقہ کار بنایا ہے پورا طریقہ کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ فیرنگ کی پھر اس کے بعد انہوں نے اشیو اٹھایا واپس میں تو ان کو آج میرا ٹیلی فون آپ دیکھ لیں ٹریس کروا لیں سارے ریکارڈنگ نکوا لیں میرا پندرہ سولہ ستارہ دن سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے بلکل سلام دعا کر کے آگئے ہوں ان کو تو پری پلان انہوں نے کام کیا ہے تو اگر اس کام کے اندر فیرنگ کے اندر اس کے بھائی راشد کو تین سے دو دن تب تیش میں بٹھایا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ فیرنگ کہاں سے ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے آجائے گی ہر چیز بٹ سب آپ کا کہنا ہے کہ یہ سارا انہوں نے پری پلانڈ ایک سکینڈل بنایا ہے بلکل جی بلکل سارا کچھ انہوں نے خود کروایا ہے لیکن وہ کہتی ہیں اپنی ایک ویڈیو میں کہ مجھے ڈر ہے اس بندے نے مجھے قتل کر دینا میں زندہ نہیں رہوں گی میں نے مر جانا ہے مجھے پتہ ہے دیکھیں جی میں نے کیا قتل کرنا ہے میں نے قتل کرنا ہوتا تو آج سے اس کو تقریباً دس سال پہلے کر دیتا ٹھیک ہے نا جی اس کے پیچھے میں نے خود گولیاں ہی کھائی ہیں تو لہذا کہ مجھے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے میرا تو گھر برباد کیا ہی کیا ہے اب یہ اور لوگوں کے گھر برباد کر رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی خود پکڑے گا ہم نے کیا پکڑنا ہے اوپر اللہ بیٹھا ہے اللہ نہیں اس کو پکڑنا ہے اللہ ہی اس کو برباد کرے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے اگر ہم بورے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑے گا دو چار دن کے اندر ہر چیز سامنے آ جائے گی تو اللہ کے حکم سے سب کلیر ہو جائے گا مجھے کوئی آگے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں صاف ہوں گا تو اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی میں دودھ کی طرح نکلوں گا صاف ہو گا مجھے بتائیے گا کہ شیزہ بٹ صاحبہ سے آپ کی ملاقات کس طرح ہوئی شیزہ بٹ کے ساتھ ڈراما دیکھتے دیکھتے ہی ملاقات ہو گئی تھی تو اس طرح ہی ڈراما دیکھنے آیا تھا ڈراما دیکھتے دیکھتے جی سلام دعا ہو گئی نمبر لیا ہے پھر انہوں نے میرے سے کچھ پیسے لیے ڈیلی پھر پیسے کھاتے رہے یہ فنکشن وغیرہ کرتی تھی ڈیلی فنکشن پہ جاتی تھی میں نے اس کے فنکشن بند کروائے ہیں پچیس ہزار پے پہ ڈیلی میں نے کہتے پیسے لے کہتی جی میری ماں جو ہے کہ میرے کو گھر پہ مطلب کہ رہنے نہیں دے گی آگے بھی میرا گھر میری ماں نے برباد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیسوں کی اقادت ہے تو میں اس کو ڈیلی کا پچیس تیس ہزار پی اس دران جب شروع میں پیسے میرے پاس دیکھے تھے تو تب بھی وہ میرے ساتھ چلی تھی بغیر پیسوں کے کون جاتا ہے مجھے آپ یہ بتا دیں کتنے پیسے کھا چکی ہیں اب تک آپ سے میں اگر صاحب کروں تو کوئی پتہ نہیں کیا اس بات میں حقیقت ہے بلکل حقیقت ہے جب گاڑی میں جاتے تھے ڈرامے کرنے کے لئے تو اس کی گاڑی پہ جاتے تھے ابھی پچھلے دنوں میں آگ لگی ہے اس کے گھر پہ میں نے کوئی بولنے لگی میرے پاس تو ہائی نہیں میں تباہ ہو گئی برباد ہو گئی میں نے اپنی وضاتے خود وہ رسید اندر پڑی ہوئی میں آپ کو رسید بھی دکھا دیتا ہوں گاڑی بیچ کے اس کو پیسے دیئے ہیں بچ صاحب شیزہ بچ صاحبہ جو ویڈیو دکھا رہی ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان پر فائرنگ ہوئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے تو میں بالکل بتا رہا ہوں کہ فائرنگ ہوئی ہے میں کب کہا رہا ہوں کہ فائرنگ نہیں ہوئی ہے فائرنگ خود کرائیے انہوں نے میرے ساتھ وہ بارہ سال سے رہ رہی ہے میں اس کی ایک ایک سانس سے واقف ہوں سانس وہ جب لیتی ہے وہ کہاں سے کیا کہنا چاہتی ہے جب فیصلہ بعد فائرنگ ہوئی ہے میرے کو جس ٹم گولی لگی ہے تو میں ایک دم آگے ہو گئے بازو پر میرے کو گولی لگی یہ پیچھے ہو گئی تھی ٹھیک ہے اس ٹم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک سو چار ایک سو تین بخار رہا ہے تو یہ ڈراما چھوڑ کے واپس آ گئی ہے اس نے بولا میں نے کام نہیں کرنا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے تو یہ لائف کال چلا رہی ہے ویڈیو اپنے فینوں کو بولی ہے فین میری گاڑی پر فائر ہو گئے جس نے جب خود کروائے ہونا تو وہ ایزی ہو کے اس طرح ہی بتاتا ہے جب فائرنگ ہوئے ہونا تو وہ اس طرح آوازیں نہیں نکلتی جب بار سے کسی نے فائر کرنے آنے ہونا وہ گاڑی کو فائر نہیں مارے گا یعنی کیا آپ کا کہنا ہے کہ اگر میں نے فائرنگ کروائی ہوتی تو میں انہیں شوٹ کرواتا ہوں میں نے فائرنگ کیا کروائے میں بول رہا ہوں کسی نے بھی فائرنگ کی ہے جس نے بھی اگر کوئی دشمندار نے کسی نے بھی فائرنگ کرنی ہے وہ گاڑی کو فائرنگ نہیں کرے گا پہلے یہ گاڑی سے اتر کے سیڈ پر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد گاڑی کو فائر مارے جا رہے ہیں یہ کون سی فائرنگ ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ستھارے معاملے کی پیچھے کوئی تیسرا شخص انوالو ہے تیسرا شخص نہیں یہ لوگ خود انوال ہیں ایک لڑکا ہے اس کو کھانے کے لیے صرف اور صرف دخواہ کہ میرے میں فائرنگ ہو گئی میں کام نہیں کر سکتی میرے کو کام نہیں مل رہا لہذا کہ اس بندے کو ایک بار دبائی میں کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے اس کو پاغل بنایا ہے میں تیرے ساتھ شادی کروں گی ادھر گجرات میں جو لڑکا ہے اس کو پاغل بنایا ہے میں تیرے ساتھ شادی کروں گی ایک یورپ میں بندہ ہے کیا مارنا ہے مارنا تو میرے غبن ہے میں کون ہو تو مارنے والا یہ بھولے ریکارڈ کا کیا معاملہ ہے بھولے ریکارڈ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے وہ تو آپ نے آپ کو صرف ہائٹ دینے کے لیے لوگوں کو پبلک کو پاغل بنانے کے لیے کہ آج میرا پولے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پہلے آپ اس میں ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ جی آئیے پری پلائن بنانے ہم نے آئیے بات بولنی ہے ٹھیک ہے نا جی پولا میرا بھائی ہے میرا گجرات شہر کا ہے علاقے پولے نے کیا کرنا ہے وہ پولے کو جس طرح استعمال کرتی ہے تو وہ اس طرح پولا بچارہ استعمال ہو جاتا ہے تو پولا ہی ملانے والا تھا وہ لڑکے کو گجرات والے کو ٹھیک ہے نا محمد کو وہ چھوٹا بچہ ہے سولہ سترہ سال کا بچہ ہے تو وہ بچہ ہی پولے کی ریکارڈنگیں میڈم کو دیتا رہا ہے کہ آج پولا میرے سے یہ میرے کو بلیک میل کر کے میرے سے یہ مانگ رہا ہے آج میرے کو یہ مانگ رہا ہے وہ میرے کو بولتا بچہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے میرے کو یہ چیز نہیں دی تو میں مٹھو بٹ کو بتا دوں گا وہ مطلب کہ ریکارڈنگیں پولا جو ہے چیزہ کو سن کر دیتا تھا ممہ جو ہے کہ پولا میرے سے رشوت مانگتا ہے وہ بچے کے گھر پہ کسی کو علم نہیں ہے وہ گھر سے چوریاں کر کر تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس لاکھ روے اس کو کھلا چکا ہے تو انشاءاللہ جو حال میرا ہوا ہے وہ حال نظر آپ کو تھوڑے دنوں میں اس کا بھی نظر آئے ہوگا مجھے بتائیے گا بٹ صاحب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں بہت بڑی گلتی کی گلتی گلتی تو ایک گلتی کی تو پھر بھی کوئی مافی ہوتی ہے ایسا میں کام کر بیٹھا ہوں اس کی مافی نہیں ہے اس کے بعد میں اور آپ کو کیا بتاؤں میں بتا رہا ہوں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان تماش بینوں کے نام جو یہ رنگینیاں دیکھ کر ان کے ڈانس دیکھ کر تھنکے دیکھ کر پیسے لٹاتے ہیں اور ان کے شکنجے میں فس جاتے ہیں ان کے لئے پیغام یہی ہوگا کہ خدارہ اپنے گھر کو دیکھیں خدارہ خدارہ صرف اور صرف اپنے میاں بیوی بچوں کو دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں یہ کبھی کسی کی سکی نہیں ہو سکتی یہی بندے مرواتی ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کا دین مذہب ہر چیز پیسہ ہے آپ ان کو کتے کے نیچے لٹا دیں صرف ان کو پیسے سے مفاد ہے ان کا رب پیسہ دین پیسہ قرآن پیسہ ہر چیز ان کا صرف پیسہ ہے پیسے کی خاطر یہ ہر چیز کر سکتی ہیں بندہ مروا سکتی ہیں جو ان سے کام لینا چاہے آپ کروا سکتی ہیں یہ میرا یہ پیغام ہوگا خدارہ ان جیسی لڑکیوں سے چھوڑکارہ کریں اپنے آپ کو سیف کریں جتنا ہو سکتا ہے ان کو اپنے آپ سے بچائیں میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ مطلب کہ اس شخص نے مجھے مروانے تک کی کوشش کی ہے وہ جو فیصلہ باد میرے پر فیرنگ ہوئی ہے نا وہ اس نے مروانے کی کوشش کی ہے میں وہ آپ کو بات بتانا بھول گیا ہوں فیصلہ باد میرے کو ٹیک ہوا تھا تو یہ میرے کو زیر کے ٹیکے تک لگوانے کی کوشش اس نے کی ہے تو پھر بھی اس کے باوجود میں نہیں سمجھ سکا تو ایسا مطلب کہ یہ کر دیتی ہیں انسان کو پاغل کر دیتی ہیں خدا رہا ان سے بچ جائیں بچ جائیں تو میری یہی اپیل ہوگی بس اور اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مٹھو بات صاحب ان کی ساری گفتگو آپ نے سنی شیزہ بات نے جو بھی ان پر الزامات لگائے انہوں نے سارے کلیر کیے آپ بھی اپنی قیمتی رائے تھے ہیں میں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت ڈیجیٹر رنگ کو کر لیں سبسکرائب ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک لیے فی امان اللہ